اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین میرا آج کا موضوع ہے بیماری اور علاج خدا ود عالم کی طرف سے طپ اسلامی سے علاج کروانے کے لیے کچھ اصولوں کا جاننا ضروری ہے جن میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ علاج بھی خدا ود عالم کی طرف سے ہے اور بیماری بھی خدا ود عالم کی طرف سے ہے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انسان بہترین دواء استعمال کرتا ہے بہترین سپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے لیکن تاندرست نہیں ہوتا کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علاج ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے طبیب کے ہاتھ میں نہیں ہے حکیم کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے علاج اس کے لئے آپ کی خدمت میں ایک رویت پیش کرتا ہوں الکافی اسلامیہ کی چاپ ہے جن نمبر آٹھ سفر نمبر آٹھاسی پہ یہ حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کن سے ناکل کرتے ہیں موسیٰ بن امران سے کہ انہوں نے کہا بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوا کہ بیماری میری طرف سے ہوتی ہے قانا فشفا پھر سوال کیا پھر شفا کس کی طرف سے ہوتی ہے بیماری آپ کی طرف سے ہوتی ہے تو بس شفا کس کی طرف سے ہوتی ہے تو کیا ارشاد ہوا کہا قانا منی تو اس کا جواب بھی یہ دیا کہ شفا بھی میری طرف سے ہوتی ہے پھر ایک اور سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے قانا فما یسنو عبادکا بالمعالج پھر لوگ طبیب کے پاس کیا لینے جاتے ہیں یعنی طبیب پھر کس کام کا ہے دادر کس کام کا ہے جو بیماری بھی آپ کی طرف سے ہے شفا بھی آپ کی طرف سے ہے پھر طبیب کے پاس کیا لینے جاتے ہیں لوگ کیا جواب دیا پروردگار علم نے قانا یدیب بے انفوسہم کہا کہ لوگ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے طبیب کے پاس جاتے ہیں یعنی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو ان کو دل کو تسلی ہوتی ہے ایک طرح کی وگرنہ شفا بھی خدا ودعالم کے ہاتھ میں اور بیماری بھی خدا ودعالم کے ہاتھ میں ہیں پھر فرمایا فَيَوْمَئِذِنْ سُمِّيَا الْمُعَالِجُوا الْتَّبِیبِ پھر اسی دن سے معالج کو طبیب کہا جانے لگا یعنی اسی وجہ سے چاہو کہ طبیب انسان کے دل کو خوش کرتا ہے اور ایک طرح سے تسلی ملتی ہے تو اسی وجہ سے اسی دن سے کیا کہا جانے لگا کہ طبیب کو طبیب کہا جانے لگا معالج کو طبیب کہا جانے لگا اسی طرح آپ خود اگر اسباب کی جیت سے بھی اگر آپ ملحظہ کریں تو بہت سارے عوامل ملتے ہیں جس کے بعد انسان کو شفا حاصل ہوتی ہے مثال کے طور پر دواء لینے کا ٹائم مناسب ہو دواء موثر واقع ہو ڈاکٹر مہر ہو اس کے لئے اور کئی عوامل ہیں جس کے بعد انسان کو شفا حاصل ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ ان سب عوامل کو جمع کرنے والا قرد ہے اس کا ساتھ جواب ہے کہ ان تمام اسباب کو مہیا کرنے والا پروردگار عالم کی ذات ہے اور یہ فقط ہم میں نہیں ہے یعنی اہلِ بید خود رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صیرت بھی یہی تھی کہ جب بھی مریض ان کے پاس آتا جب بھی کوئی علاج بتاتے تو ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ دوائی لے اور آپ کو شفا مل جائے گی یہ دوائی مجرب ہے بعض لوگ کہتے ہیں تضمینی ہے بلکہ کیا ہوتا ہے جیسے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سوال فیصد چھیک ہے اب لیں اس کے بعد یہ جواب دے کی یقینی ہے یہ لوگ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ پہ کیا اشاعت فرما رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص جس کے جسم کے اندر درد تھا بدن میں درد تھا پیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی پیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد لو فین پاچ یا سات دانے کلونجی کے اس کے ساتھ مکس کر کے آپ اس کو استعمال کریں بے اذن اللہ ٹھیک ہو جائیں گے یعنی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو شفاہ مل جائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کا اذن ہوا تو پھر آپ کو شفاہ مل جائیں گی لہٰذا ہماری صورتِ آل بھی یہی ہونی جائی ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی مریض آئے ڈاکٹروں سے میری ایک گزارش آئے کہ اس بات کی طرف متوجہ رہے ہیں جب بھی آپ کے پاس مریض آئے تو آپ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ خود آپ کی وجہ سے آپ کے تکبر کی وجہ سے خدا وآلہ وسلم کسی مریض کو شفاہ نہیں دے گا کیا کہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ اصل کیا ہے کہ میں ہوں اصل میں ہوں لوگ کو شفاہ دینے والا تو لہذا طبیعوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو اس کو خدا وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کریں اس کو کہیں کہ شفاہ دینے والا خدا وآلہ وسلم کی ذات ہیں میں تو ایک ذریعہ ہوں جس کے ذریعے سے خدا وآلہ وسلم آپ کو شفاہ دے گا اللہم سلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہم سلی علی محمد وآلہ وسلم کی طرف 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 محمد و�